اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں ہارس روف ٹی ٹوانٹی ٹرناشنلز میں وکچو کی تیز ترین سینچری مکمل کرنے والے فاسٹ بولر بن چکے ہیں پاکستان کے فاسٹ بولر ہارس روف نے ٹی ٹوانٹی ٹرناشنلز میں وکچو کی سینچری مکمل کر لی ہے فاسٹ بولر نے کینڈا کے خلاف ورلڈ کپ میٹ میں سنگ امیل عبور کیا ہے ہارس روف ٹی ٹوانٹی ٹرنیشنلز میں وکٹوں کی تیز سرین سینچری مکمر کرنے والے فاسٹ بولر بن گئے ہیں پاکستانی فاسٹ بولر نے یہ حدف اکتر میچز میں حاصل کیا ہے ان کی وکٹوں کی تعداد سو وکٹیں ہو چکی ہے آئرلینڈ کے ماک اجیار نے بہتر میچز میں سو وکٹوں کا سنگمیل عبور کیا ہے مجموعی طور پر ہارس روف سو وکٹیں حاصل کرنے والے تیسرے تیز سرین بولر ہیں ہارس سے کم میچز میں سو وکٹیں حاصل کرنے والے دیگر دونوں بالو سپنرز ہیں افغانستان کے داشت خان نے چوند اور سر لنکا کے حسارنگا نے تریسد میچز میں سو وکٹیں مکمل کی ہیں اب ہارس روف نے اکتر میچز میں کارنامہ سے انجام دیا ہے اس کے علاوہ ہارس روف سو ٹی ٹوانٹی ٹو نیشنل وکٹیں لینے والے دوسرے پاکستانی ہیں شاداب خان ایک سو سات وکٹوں کے ساتھ سب سے زیادہ ٹی ٹوانٹی ٹو نیشنل وکٹیں حاصل کرنے والے پاکستانی بولر ہیں آپ کو اپجیٹ کر رہے ہیں پاکستانی فاسٹ بولر ہارس روف نے انوکھا اعزاز اپنے نام کیا ہے ٹی ٹوانٹی ٹو نیشنل مقابلوں میں وکٹوں کی تیز ترین سینچوری مکمل کرنے والے دنیا کے پہلے فاسٹ بولر بن گئے ہیں اس سے پہلے یہ اعزاز افغانستان کے راشد خان اور سرلنکا کے حسرنگا کے پاس تھا اب ہارس روف بھی اس قطار میں شامل ہوگا ہے یاد رہے کہ اس کے علاوہ ہارس روف سو ٹی ٹوانٹی ٹو نیشنل وکٹیں حاصل کرنے والے دوسرے پاکستانی بن کر سامنے آئے ہیں ان کے ساتھ شاداب خان ایک سو سات وکٹوں کے ساتھ سب سے زیادہ ٹی ٹوانٹی ٹو نیشنل کھیلنے والے سب سے زیادہ ٹی ٹوانٹی ٹو نیشنل وکٹیں حاصل کرنے والے پاکستانی بولر ہیں لیکن وہ سپنر ہیں ہارس روف وہ فاسٹ بولر ہیں جنہوں نے تیز ترین سینسری مکمل کر لی ہے